تو چلیے لے لیجئے منوج ببلی کا قصہ آپ کی پنچائت پہ آتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے ہیں انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا جواب میں دوں گا جی سونو جی پردان جی ہمارے پاس اگر دے دیتے تو اس سماج سے یہ کہہ دیتے بھئی اس کا کن کو ہاتھ مت لگانا ان کا تو مطلب جو کیا ہے صحیح کیا ہے نہیں ہوا غلط نہیں سماج کی جو مریادہیں پرمپرائیں ہیں ان پرمپرائوں کے ان مریادہوں کے ہوا خلاف انہوں نے غلط کیا لڑکا لڑکی نے بھاو کو کر کے ایک کام واسنا کے چکر میں ہو کر کے یہ غلط مارک پکڑ گئے لیکن مارو مت ان کو جہاں تک میری جانکاری ہے ہندوستان کا جو قانون ہے تو ہماری دیش کا قانون میرے حساب سے وہ نہیں توڑ رہتے جہاں تک میری جانکاری ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے خواب کا قانون توڑ رہتے تو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے دیش کا قانون الگ ہے اور آپ کے خواب کا قانون الگ ہے دیش آپ کو آزادی دیتا ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں آپ بالک ہیں اور آپ دیش کا قانون نہیں توڑ رہے تو آپ نے ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے آپ نے کوئی قانون نہیں توڑا لیکن ایک پنچائت جو چنی نہیں گئی ہے وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے یہ میں کیسے مان لو قانون میں بھی یہ ہے کہ جو کھون کا ہے وہ رشتہ نہ ہو قانون میں بھی ہے جی آپ بھائی بہن سے شادی نہیں کر سکتے ماں باپ سے شادی نہیں کر سکتے لیکن منونوج اور ببلی تو ایک پریوار کے نہیں تھے جہاں تک میرا خیال ہے نہیں تھے جی تو پھر انہوں نے کون سا قانون توڑا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے جی انگلینڈ کا آج تک بھی کوئی لکھت سبیدان نہیں ہے جی جی وہ سارا پرم پراؤں پر آزاری تھے لیکن اس وقت تو ہم انگلینڈ میں نہیں رہ رہے ہیں بھائی ہم رہ رہے ہیں ہندوستان میں ہندوستان میں لکھت کانسٹیوشن ہے لیکن ڈیارت کے اندر جو ہے وہ پرم پراؤں کو جہاں دی جاتی ہے کانون کا تو انپڑا آدمی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کانون ہے کہ